اسلام علیکم فرینڈس میرے نام ہے طیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب حسین یوٹیوب چینل دوستو آج کے پارٹ 3 میں ہم آپ کو سیٹ ڈالنے کا طریقہ کار بتائیں گے پارٹ 2 میں ہم نے آپ کو سیٹ بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا تو فرینڈسو یہ چھوٹا سیٹ ہے یہ ایک سے چار پہ ہم نے ڈالنا ہے تو اس کے اندر جو دو سلٹ ہم چھوڑ کر پھر ایک سے چار ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم اس میں یہ ڈال رہے ہیں پھر ایک سے چھے پہ ڈالیں گے تو فرین� اسے دائیں ہاتھ سیٹ پہ رکھا ہے تو پھر آپ نے سارے سیٹ اسی حساب سے ڈالنے ہیں ان کو الٹا نہیں کرنا کیونکہ پھر اسے موٹر کی جو روٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی وہ ایک ترتیب خراب ہو جائے گی تو ہم نے اس سیٹ پہ رکھا ہے تو باقی کے سیٹ بھی ہم اسی طرح ڈالیں گے اگر ہم اس کا سیٹ چھوٹا سیٹ پہ کرتے ہیں آپ نے بائیں سیٹ پہ کرتے ہیں تو پھر سارے سیٹ ہم نے اس حساب سے ڈالنے تھے تو یہ چیز آپ نے بہت دیان سے رکھ نہیں ہے یاد ہو اور جو سیٹ ہیں وہ آپ نے اتیاز سے اور پیار سے آرام سے سلٹ میں اتارنے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے وائر آپ کو اتاریں اور سیٹ کو ڈالنے سے پہلے آپ اپنے انگلیوں کی مدد سے سیٹ کی وائر کو سارا وغیرہ کر لیا کریں تاکہ سیٹ ڈالنے میں آپ کو آسانی ہو کیونکہ جو وائر آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے سیٹ ڈالنے میں تھوڑی پرابلم بیش آتی ہے تو جتنا سیٹ ہو آپ کا کلیر ہوگا سارا ہوگا وہ بہت سانی سلٹ میں جائے گا تو فرینڈ اس طرح سے یہ سیٹ ڈالے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرینڈ تو یہ ایک سے چار اور ایک سے چھے ہیں تو یہ جتنے چاروں سیٹ ہیں رننگ کے یہ ایک سے چار اور ایک سے چھے ہیں پر ڈال جائیں گے اس کے بعد جو چھوٹے سیریں کوئل ہیں وہ ڈبل آئیں گے کیونکہ اس میں ہافر ہم نے ٹرن دی ہیں اور اس میں مکمل ٹرن دی تھی تو وہ کراس میں ہم پہ ڈالیں گے مطلب سرننگ اور سٹائٹنگ کے درمیان ہم نے کراس پیپر دیا ہے وہ ایک چھوٹا سیٹ اس کے اوپر دوسرا چھوٹا سیٹ بھی آئے گا جو سٹائٹنگ کا ہوگا تو یہ اس کی ترطیب ہوگی تو نیکس پارٹ میں سا آپ کو ہم اس کے کنیکشن اور سلائی کے بارے میں بھی بتائیں گے تو فرینڈز تو اس کے نیکس پارٹ بھی آپ نے دھیان سے دیکھنے ہے مکمل کر کے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ایسی اچھی چھے انفارمیٹر ویڈیو کے لیے کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنڈی کے نشان کو بھی دبا دیں اللہ حافظ